کیا برات لے جانا حرام ہے نیوندرہ کی رسم کی حصیت کیا ہے کیا جہیز حرام ہے یہ مسئلہ جو ہے افرات و تفرید کا شکار ہے بعض لوگ بڑی شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ اس کی مخالفت پر کوئی آیت اور حدیث نہیں ہے اسلام کے اصول ہیں کہ لڑکی والوں پر خرچہ جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے ڈالا جائے شادی کے نام پر کسی کی عزت مال کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے امام نسائی نے باب باند ہے باب وہ جہاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنہ دی باب ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا ہے تو مناسب جہیز دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ بہترین عمل ہے اور براد اتنے افراد آپ لے جائیں کہ جس کو لوگ جو ہیں وہ شادی سمجھیں کہ بھئی دس بیس افراد آئے ہیں یا وہ جتنے افراد کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکے ان پر کوئی بوجھ نہ ہو مناسب سا طریقہ یہ پانچ سو ہزار افراد والی براد بھی نہیں یہ بھی کہیں نہیں آتی تھے دو تین بندیاں دی براد بھی کدھرے نہیں ہو مولوی آجے تھے منڈا آجے تنال منڈیدہ ماپیو آجے یہ کدھر آئے کہ ایک گڑی دے بندے لے کے آجو یہ بنافتی باتیں ہیں اصل میں یہ دو خاندانوں کی عزت کا اشتراک ہے اور دونوں بیٹھ کر باپس میں ڈیسائیڈ کر لیں اور کسی پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے منڈے علیہ اکھنا سی پانچ سو لہاکیاں ہونا ہے کہنے ہی پنجال لہاکیاں ہو لڑکی والے کہیں پچاس تو پچاس حق مہ اور مہمانوں کی گنتی یہ لڑکی والوں کا حق ہے یہ لڑکی والے ہاں جی حق مہ میں پوچھتا ہوں لڑکی کے باب سے یا اس کے ولی سے اللہ تعالیٰ نے تیرے آج تے مسئلہ رکھے ہے میں تینوں کچھ نہیں ایسے ہی مان نہ مان میں تیرا مہمان سدی نہ بلائی میں مہمانے لی بھائی جب وہ میزبان کہتے ہیں کہ آپ تیس آجیں پچاس آجیں تو اتنے ہی جانا چاہیے فتنہ نہیں بننا چاہیے رہی بات نیودھرا کی بھائی ایک آدمی کسی کی بیٹی کی شادی میں مالی مدد کرتا ہے یہ تو بڑا اچھا عمل ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے وہ تو مدد کرے لوگ لکھ لیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں انہوں نے لیا آگیا آپ آجیں بھی ازار پیاں دے ہو وہ سنگ دس برت کے گیا سنگ پندھنا تے برتنا ہے یہ پہلو غلط ہے مالی تعاون کرنا چاہیے یہ عمل بہترین ہے قوم کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں ہیں پینڈ کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں ہیں لیکن پھر اس کا مطالبہ کرنا اسی دس دار دیتا ہے سنگ دس دیو کاردہ کارت وعدہ کی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ٹپیکلی نیوندرہ غلط ہے مالی مدد کرنا یہ درست اور جائز ہے چند افراد برات کے طور پر جانا یہ جائز اور درست ہے جہیز دینا یہ جائز اور درست ہے باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے پیسے دیتا ہے مال دیتا ہے دماد کو موہ نہیں کھولنا چاہیے نہ اس کے ماں باپ کو موہ کھولنا چاہیے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کو بڑی آقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے جن بندوں کے اندر خاندانی جہالت برادری کی اسمیت اور اسی طرح معاشرے کی نظروں سے کسی کو دیکھنا تو ایسا بندہ طلاق یافتہ کو برا سمجھتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اس کے دل میں ایمان کمزور ہے وہ طلاق یافتہ عورت کو برا نہیں سمجھتا ہاں اگر کوئی چیز قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے مثال ایک عورت کو طلاق کوئی زبان درادی کی وراثی اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں زبان درادی بھی نہ چھوڑوں اور لوگ مجھے اچھا بھی سمجھے تو ایسا نہیں ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے لیکن میں نے دیکھا ہے اللہ کی بندیوں سے بڑا ظلم ہوتا ہے آتے ہوئے دیکھا ہے بیٹی لینے کی وجہ سے انہیں انہیں جوائیتیں پرچا کراؤنا دیکھو کرزہ دیندہ کے نہیں دیندہ یہ بڑے فتنے ہیں سوال ہے حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے ہمبلی لوگوں کے نزدیک حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی نہ حمل میں نہ حیض میں لیکن ہم کتاب و سند کو جو ماننے والے ہیں حالت حمل اور حیض کے اندر کوئی معنی طلاق نہیں ہے یعنی طلاق واقع ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں نہ ہونے والی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے بس ان کے فقی اصول ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ طلاق حیض کی اور حمل کی نہیں ہوتی ہمارے بعض جنگ جو وہابی جو ہے نا اہل ادیس پہلا کیا اندر ایک طلاق سلا ہو گئی ذرا سنتے جائیں اب وہ دیکھتے ہیں اگلے پھر طلاق دے دی اگلے مہینے میں دو ہو گئی پھر اگلے مہینے میں ہو گئی تین تین ہو گئی کہنے کہ کاری صاحب میں ایس مہینے طلاق دیتی پھر اگلے مہینے طلاق دیتی پھر اگلے مہینے طلاق دیتی اور تینہ ہو گئی ہے پھر ہوندہ ہے حافظ عمر صدیق دا کی موقع ہے فلانے شیف العدیز دا کی موقع ہے بعض علماء کہتے ہیں صلح آنے سے پہلے جتنی طلاقیں دے گا کھا وہ ہر ہر مہینے میں دے ایک ہوتی ہے اور میں بھی اسی کا قائل ہوں اور اسی پر فتوہ دیتا ہوں پھر وہ ساڑھے کلا جان دیں پھر وہ ساڑھے طریقے تھے تریا طلاقہ دیں دیں پہلے ہو رہے لے دی سمال ہوئی انہیں طریقے دیں دیتی گیا پھر ساڑھے طریقے دیں 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 گیا پھر انہیں سعودی عرب دا فتوہ چھپے آئے تلانی میری طلاق ہے ایس دے بیچ سی پھر وہ در ٹور پہی دیں ایسے لوگوں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے دلیل کی پیروی کرنا اللہ دین یستمیون القول فیتبیون احسن بات سنتے ہیں احسن کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے پسند دیا ہے ہوتی ہے بھئی موسیقی